موسیقی حکومت مخالف سازشیں، ستیفے کا مطالبہ، پی ٹی ایم کے جلسے، ریلیاں اور سینٹ الیکشنز وزیراعظم عمران خان بزرار درجمالوں کے ساتھ نئی حکمت عملی بنانے کے لئے متحرک آج اہم اجلاس بلا لیا سب کی تجاویز سن کر وزیراعظم اپنی گائیڈ لائنز دیں گے اب آئین نیت تقاضہ ہے کہ اتراز ہو تو آپ کو پانچ پرسنٹ جو سینسز ہے وہ کروایا جا سکتا ہے اور حکومت نے اس کا وعدہ کیا تھا اگر آپ نے ٹائمز آیا کیا ہے تو یہ سن کے شہری علاقوں کے لوگوں کی غلطی نہیں ہے یہ حکومت کی نالائقی کہ اس نے ٹائمز کیا وزیراعظم نے ایک بھی وعدہ وفا نہیں کیا ایم کی ایم مردم شماری پر عمران خان سے ناراض خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں جب مطالبے نہیں ماننے تھے تو آسرے کیوں دیئے ہم کس بات کے اتحادی ہیں ہماری نسل کشی کی سازش ہو رہی ہے اب تو معاملہ زندگی اور موت سے بھی آگے نکل گیا ہے شیخ رشید نے فضل الرحمان کو فساد کی جڑ قرار دے دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا مولانا نے نون لیگ کو آگے کیا ہوا ہے بولے پیپلز پارٹی اچھا کھیلے گی استیفہ نہیں دے گی ایم کی ایم کے شکووں پر بولے اتحادی ناراض نہیں ہو سکتے ایم کی ایم ہماری تحادی ناراض نہیں ہوگی میں کراچی جاؤں گا تو گورنر کو بھی ملوں گا اور رینجرز کو بھی اور ایف سی ایڈ کورٹر بھی اور کوس گارڈ بھی اور ایم کی ایم کے آئی نائن زیرو بھی جاؤں گا جب وزیراعظم فل ٹاس دیں گے تو ہم چھکا تو ماریں گے مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر کی وزیراعظم پر لفظی بمباری کہا آپ کی ملک چلانے کی تیاری تو دور اے بی سی کا بھی پتہ نہیں سوا کروڑ لوگ آپ کی نالائکی کی وجہ سے غربت کی لکیر کے نیچے آئے آپ کو صادق اور امین ساکب نصار نے ٹکلئر کیا تھا ہم ان کو نہیں مانتے موقع ہے ابھی چلے جائیں اگلا سال اور بھی برا ہوگا برسی اور سیاست ساتھ ساتھ آسد زرداری کا فضل الرحمن کو ٹیلیفون بینظیر بھٹو کی برسی سے دو دن پہلے گھڑی خدا بکش جلسے میں شرکت کی دعوت دی ملکی سیاسی صورتحال پر باتچیت بھی کی نواز شریف کے خلاف پلوٹ لارٹمنٹ ریفرنس اعتصاب عدالت کا سابق وزیراعظم کی جائدہ دیکھ کرنے کا حکم دی جی نیب لہور کو ریپورٹ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی لہور کا کچھرا اٹھانے کی ڈیڈ لائن کا آخری دن کچھرا تو اب تک نہ اٹھا لیکن لہور ہائی کورٹ نے لہور ویسٹ مینجمنٹ کو ترک کمپنی کی گاڑیاں اور مشینری استعمال کرنے سے روک دیا پنجاب حکومت لہور ویسٹ مینجمنٹ کو 29 دسمبر کے لیے نوٹس جاری اسلامباد سے استمبول براستہ ایران ٹرین چلے گی فیزیبیلٹی تیار ہے تینوں ملکوں میں تجارت اور تعلقات دونوں بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہوگا پاکستان سے ازبکستان سفر کا آغاز وزیر علیلے میں آزم سواتی کا نیا دل میں بڑا اعلان بتا دیا افغانستان ازبکستان میں دستخط کر دیئے پاکستان تین سے چار روز میں سائن کر دے گا صرف سامان ہی نہیں مسافر بھی جائیں گے پاکستان افغانستان ازبکستان یہ بھی ایک ٹرانز افغان ریلوے پراجیکٹ ہے اس کو انشاءاللہ دو چار دن کے اندر ازران خان کی اور سائن کرنے والا ہے ازبکستان کی پیزیڈنٹ نے کر دیا ہے افغان پیزیڈنٹ نے بھی سائن کر دیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو پروگرام ہیں یہ اس سے پہلے ہو جائے اس لیے کہ افغانستان اور افغانستان جو اس کو بڑا خوش کر رہے ہیں ملک کے بالائی لاکھوں میں موسم سرد شمالی بلوچستان میں شدید سردی کا راج پنجاب کے میدانی لاکھیں اور بالائی سندھ میں دھند کا راج کئی موٹرو ویز بند شہریوں کو احتیاط کی ہدایت کراچی میں لانگ ویکنڈ سردی بھی لمبی لائے گا پچیس دسمبر سے پارا گرے گا تیز ہوا بھی چلے گی خیتوں میں بوائی سے گھروں میں پکائی تک سبزی کا سفر طویل ہوتا ہے زمیدار سے آردی اور پھر سبزی پروش اپنی اپنی کھیمتے لگاتے ہیں منڈی میں بولیاں لگتی ہیں موسیقی